اسلام علیکم جیسا کہ آپ کے علم ہیں کہ کرونا وارس ایک عرصہ سے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اپنی اقسام کو بھی مسلسل تبدیل کر رہا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ابتدائی زندگی سے ہی متوازن گزہ کا استعمال کریں ہم اپنی گزہ میں ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن کے ان استعمال سے ہماری امیورنٹی بہت بہتر ہو جاتی ہے اور ہم بہت سی نہ صرف کرونا سے بلکہ تمام امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں لہٰذا آج ہم انہی چیزوں کا ذکر کریں گے جن کے کھانے سے آپ کرونا وائرس اور دوسرے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے اپنے مذہب مسلک کے مطابق عبادات میں مشغول رہنا چاہیے اس طرح سے ہماری امیورنٹی کو ایک بہت بڑی طاقت ایک بہت بڑی قوت اور بہت بڑی مدد ملتی ہے لہذا ہمیں اپنی غزہ میں ویٹامین سی کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ لیمون مالٹے اور سائٹریس فروٹ کی صورت میں ملتے ہیں پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنے کریئیٹر سے تعلق یہ نہیت ضروری ہے یہی امید کی کرن ہے جو کہ ہمیں ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور ہم یقین اور اعتماد کی قوت کو ساتھ لیتے ہوئے ہر طرح کے امراض سے بخوبی نمبر عظماء ہو سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گزہ میں پیاز سیو انگور سائٹریس فروٹ چیریز اور ویٹامین ڈی اسی طرح سے ڈرائی فروٹ جس میں بادام کاجو اور اس طرح کے دوسرے فروٹ شامل ہیں سٹرابریز کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں روزانہ تیس سے چالیس منٹ دوب میں اکسسائز کرنے چاہیے اور اپنے جسم کو تیس سے چالیس منٹ دوب میں رکھنا چاہیے اسے ویٹامین ڈی بنتی ہے ویٹامین ڈی آئیلی فیش سیلیمن ریڈ میٹ لیور ایک یوگ اور سپینش یعنی پالک اوکرا وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے لہٰذا اس کے ساتھ ہمیں نیم گرم پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے نہیت مفید ہے اسی طرح سے ویٹام بی کمپلیکس ہمارے لئے زیادہ مفید ہے جو کہ ہم دودھ آنڈے جانوروں کے جگر گوشت اور مچھلی اور پالک سے حاصل کر سکتے ہیں ایسے افراد جو کہ مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کرتے وہ سستی چیزوں سے بھی اپنی امنیٹی کو بہتر کر سکتے ہیں اسی طرح سے زینک جو ہے یہ بینز گوشت اور نٹس وغیرہ میں پائے جاتا ہے ہمیں مناسب اقدار میں اس کا استعمال کرنا چاہیے سی فور ہول گرینز اور ڈیری پروڈیکٹس یہ ہمارے لئے نحید مفید ہیں ہمیں مگنیشم فور جس میں بادام کاجو پمکن سیڈز فلیکس سیڈز اور پالک شامل ہے ہمیں استعمال کرنی چاہیے ہمیں فاسٹ فور جنک فور اور پروسیس گزاؤں سے محفوظ رہنا چاہیے اسی طرح سے ہمیں میلاتونین کی کمی نہیں ہونے دیا یہ ہمیں ٹماٹر کھانے چاہیے